شاہ خاور وہ لڑکی بے حد شائستگی سے پوچھ رہی تھی جی یہ انہی کا گھر ہے آپ پلیس اندر آئیے وہ شکریہ کہتی اندر بڑھ گئی سوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے زرڑا کا تفسیری جائزہ لیتے اس کی بابت دریافت کیا تھا جی میں ان کی وائف ہوں اس نے جواب دیا ابیرہ ایک دم بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اسے لگا ساتوں آسمان ایک سات اس کے سر پر آن گرے ہوں گے اس کی ذات کے پر خچے اڑ گئے ہوں گے اس کی اعتماد کی کرچیاں ہو گئی ہوں کیا کہا تم نے وہ فوراں آپ سے تم پر آتے ہوئے بولی میں ان کی وائف ہوں زرڑا نے سادگی سے دھورا دیا مگر اسے اس لڑکی کی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہولے سے بڑھ بڑھ آئی کیوں نہیں ہو سکتا آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں اب کی بار زرڑا واضح طور پر جنجلاتے ہوئے کہہ رہی تھی میں شاہ خاور کی منگیتر ہوں اب کی بار ساتوں آسمان زرڑا کے سر پر گرے تھے وہ ہوا میں مولک ہو گئی گہرے پاتال میں دھستی چلی جا رہی تھی اس کا سانس بند ہونے لگا تھا اس کی روح تڑپنے لگی تھی وہ گھائل ہو رہی تھی اور لہو لہو ہو گئی تھی اسی سمجھ شاہ خاور چلایا آنکھوں میں تحیر کے سارے رنگ لیے وحشت کے عالم میں چلتی ہوئی وہ اس کے خریب آئی تم نے شادی کر لی وہ اس کا گریبان پکڑے جنجوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی آلی پلیز پہلے میری پوری بات تو سن لو وہ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش میں سرگردہ تھا زرلا بد بنین دونوں کو ایک دوسرے پر حق جتاتا دیکھتی رہی یہ تھی شاہ خاور کی گریز و نفرت کی وجہ مجھے کچھ نہیں سننا خاور صرف اتنا بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے وہ دو ٹوک انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی آلی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ میں مجبور ہو گیا تھا شاہ خاور کی جان پہ بنائی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے اسے اپنی وضاحت دے مجبوری؟ آلی کے لہجے میں استہزہ تھا تم مرد بھی مجبور ہوتے ہو خاور؟ اس کے لہجے میں تنزمایا ہونے لگا زرلا کو اپنا وجود ان دونوں کے درمیان بے حد فضول لگا وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے خدم من من بھر کے ہو رہے تھے اسے لگا کہ اس کے خدموں کو کسی اندیکھی زنجیر نے جکر رکھا ہے آبی یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی میں مجبور کر دیا گیا تھا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو تمہارا ایسا روئیہ رہا تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھا پاؤں گا اس سے زیادہ سننے کا حوصلہ زرلا کے اندر نہیں تھا وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی تھی اس کا روک پارک کی طرف تھا شاہ خوبر نے اس کے جانے کا نوٹس نہیں لیا تھا کجا اسے روکتا بھی وہ آبی کو لیے سوفے پر آ بیٹھا تھا پھر دھیرے دھیرے بولا اس چادی میں میری ایک فیصد بھی رضا مندی نہیں ہے آبی میرا یقین مانو میں تم سے مقلص تھا مگر زرلا اس نے مجھے مجبور کیا تھا مجھے واسطہ دیا تھا اپنانے کا میں کیا کرتا میں مجبور تھا اگر اسے اپناتا نہیں تو پھر نہ دنیا کا رہتا نہ دین کا مگر یقین مانو ہمارے درمیان صرف کاغذ کا رشتہ ہے دنیا دکھاوے کو ہم میاں بیوی ہیں جبکہ اس سے تو میں سیدھے مو بات ہی نہیں کرتا آبی خاموشی سے اسے چانچتے ہوئے دیکھ رہی تھی ساری تفصیل سنانے کے بعد وہ خاموش ہوا تو وہ بولی ایک کام کرو خاور وہ فوراں متوجہ ہوا تھا اپنی زندگی میں میری ذات کا تعیون کر دو آبی کے آنسو گر رہے تھے وہ ضبط کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی کاش وہ کچھ ماہ کے لیے لندن نہ جاتی اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان نہ آیا ہوتا کاش وہ لندن جانے سے پہلے شاہ خاور کے پروپوس کرنے پر منگنی یا نکاح کی رسم کر لیتی تو آج اس کی زندگی میں اتنے سارے کاش تو نہ ہوتے یہ کیسا سوال ہے آبی تم میری زندگی ہو تمہیں میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں تو پھر ایسا کرو کہ اسے طلاق دے دو اس کے جواب پر آبی نے اس سے کہا تو شاہ خاور بے بس ہو گیا مجھے کچھ وقت دو اس نے بہت تیز بارش میں دو نفوز پارک کے آخری کونے میں رکھے پھتر کی بینچ پر بیٹھے تھے دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے دونوں ہی اس احساس سے انجام تھے جانی نے ان اداس اور ویران آنکھوں میں آج دکھ کی بارش برستے دیکھی تھی آج ان آنکھوں پر چھایا نمود چوٹ چکا تھا آج زرلہ کی چپ ٹوٹی تھی شاہ خاور کی زندگی میں میں کہیں نہیں تھی جانی آج مجھے پتا چلا کہ وہ کیوں آئی واپس اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا اب تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اب تو شاہ خاور لوٹنے لگے تھے میری طرح اب تو شاہ خاور میرا وجود تسلیم کرنے لگے تھے آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر وہ مجھ سے محبت بھی کر لیتے مگر وہ عبیرہ بے ربط انداز شکستہ لہجے میں الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے کیا میرا خصور اتنا بڑا تھا کیا میری غلطی ایسی ناخابل تلافی تھی کیا میری غلطی واقعی غلطی تھی جانی آہستہ آہستہ اس نے سسکتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری لئے چودری سارنگ کا رشتہ آیا تھا وہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا گھرانا تھا روپیا پیسے کی ریل پیل تھی عزت مرتبہ حیثیت سب سے الگ چودری سارنگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے باوجود جاگردارانہ سوچ کا حامل وڈیرہ تھا بہت ایاش ہمارے خاندان میں ان باتوں کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دی جاتی گناہ ثواب کے چکر سے وہ لوگ آزاد تھے مگر مجھے ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی تھی اپنی مرضی سے جینے کی چاہ تو ہر لڑکی میں ہوتی ہے مگر میں بغاوت کرنے کی حد تک اس خواہش کی دلدل میں اتری ہوئی تھی میرے لئے میری خواہش میرے خواب میری خوشی اہمیت رکھتی تھی اپنی خواہشات کے معاملے میں میں خاصی خودگرز واقع ہوئی ہوں اور میری خواہش میرا خواب صرف شاہ خاور کا حصول تھا صرف ان کی بن کے رہنا صرف انہی کے نام سے جانا میرا خواب تھا بچپن سے جوانی کی دہلیز پر خدم رکھنے تک میں نے بس صرف ایک شخص کو اپنے ساتھ کھڑے پایا اور وہ صرف شاہ خاور ہی تھے ایسے میں میں کیسے کسی اور کو اپنا مان لیتی میرے والدین تقریباً چودری سارنگ کو ہاں کہلوا چکے تھے میں دن رات چلے پاؤں کی بلی کی مانند کٹ رہی تھی بلاکر شاہ خاور کو بلا لیا شاہ خاور میرے بچپن کے دوست تھے میری پہلی و آخری محبت میں اپنا ہر مسئلہ ان سے کہا کرتی تھی جسے وہ چھٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے مجھے یقین تھا کہ میرا یہ مسئلہ بھی وہ چھٹکیوں میں حل کر دیں گے پھر راوی چین ہی چین لکھے گا میں نے شاہ خاور کو کچھ اس انداز میں فون کر کے بلایا کہ وہ اگلے ہی دن حراسہ سے دوڑے چلے آئے میں نے ان کی منت کی کہ مجھ سے شادی کر لیں اپنا دوپٹہ اپنی عزت ان کے خدموں میں رکھ دی کہ مجھے اپنا لے مگر شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائے انہیں لگا کہ میں چودی سارنگ سے شادی نہ کرنے کے لیے جذبات میں ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زرلہ عباس کے خون کے ہر خطرے میں وہ زندگی بن کر دوڑتے تھے مگر شاہ خاور نہیں مانے ان کے نزدیک یہ سب پاگلپن تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں انہوں نے بے دردی سے مجھے رت کر دیا شاہ جی میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی میں نے روتے ہوئے فریاد کی اچھا ہے مجھ جاؤ کم سے کم ایسی زلت بری زندگی جینے سے تو یہی بہتر ہے ہمارے لیے کیا سوچیں گے تمہارے والدین میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا وہ غصے سے مجھ پر دھاڑے تھے وہ کچھ بھی برا نہیں سوچیں گے شاہ جی بلکہ ان کے لیے تو آپ کا رشتہ باعث سے فقر و غنیمت ہوگا میں نے ان کی الجھن کو دور کرنے کی کوشش کی تھی گھر بھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہ خاور چھٹیوں کے علاوہ کام کے دنوں میں یوں اچانک بغیر بتائے کیوں آئے تھے یا ہم دونوں میں کیا مذاکرات چل رہے تھے ان کے نزدیک ہم اچھے دوست تھے اور پہلے کی طرح کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر گپے ہاکہ کرتے تھے جتنی دیر میں ان کے پاس بیٹھی رہی ان کے خدموں سے لپٹ کر روتی رہی ان کے ساتھ کی فریاد کرتی رہی ایک جنون سا مجھ پہ سوار تھا ان کو پانے کھا تھا کھار کر وہ مجھ سے بولے تھے دیکھو زری اگر میں تم سے شادی کر بھی لیتا ہوں تو کیا فائدہ میں تمہیں ویسی محبت دے ہی نہیں پاؤں گا جیسی زم مجھ سے توقع کر رہی ہو ہو سکتا ہے کہ میں چہدری سارنگ سے بھی برا شہر ثابت ہوں اور وہ ویسا ہی اچھا شہر جیسا تو تم مجھ سے توقع کر رہی ہو انہوں نے مجھ سے پیار اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی ان کے جملے خاک سمجھ میں آتے میرے پاس تجربہ کرنے کا وقت نہیں ہے شاہ جی مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے آپ کے ساتھ میں اسے کسی شاید کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتی میں تقریباً روتے ہوئے چلائی تھی زری میں تم سے شادی نہیں کر سکتا وہ جیسے تھک کر بولے آپ کو اللہ کا واسطہ شاہ جی رسول کا واسطہ مجھے اپنا لے میں ان کے خدموں میں گری فریاد کر رہی تھی زری انہوں نے مجھے اٹھاتے ہوئے میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا مگر مجھے درد نہیں ہوا میں تو خبتی تھی دیوانی تھی مجھے بھلا تکلیف کا احساس کیوں کر ہو پاتا جاؤ یہاں سے انہوں نے تنفر سے مجھ سے مو پھرتے ہوئے مجھے وہاں سے جانے کے لئے کہا تھا مگر میں نے اس بات پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ جب مجھے پتا چلا کہ وہ بغیر کوئی فیصلہ کیے جا رہے ہیں تو میں وحشت و سراسیمگی کے عالم میں شیلپ پہ رکھے خوران پاک کو اٹھا کر دیوانہ وار ان کی جانب بھاگی تھی میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ خوران پاک ان کی جھولی میں ڈال دیا میں نے انہیں باندھ کر مجبور کر دیا تھا وہ ششدر سے رہ گئے زری یہ کیا کیا تم نے وہ دکھ و حیرت کی شدت کے باعث بول ہی نہیں پائے آپ کو اس دو جہاں کے سردار کا واسطہ مجھے اپنا لیں بس اپنا نام دے دے باقی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے پھر انہوں نے خوران پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا میں خوران پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں زری کہ تم سے شادی کروں گا مگر تمہیں خوش رکھ پاؤں گا اس بات کی کوئی خسم نہیں ہے میرے پاس اب جاؤ تم انہوں نے مجھے خوران پاک واپس لوٹاتے ہوئے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند کہا تھا میں اپنی منزل پا لینے کے بعد بے حد خوش تھی مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میں تو بس خوش تھی بے حد و بے حساب خوش اپنی خواہشات کے حصول میں کھو کر یہ بھول گئی کہ شادی کی اپنی بھی کوئی مرضی کوئی منشاہ ہوگی وہ بھی کسی کو پسند کرتے ہوں گے انہی بھی کسی سے محبت ہوگی مجھے لگتا تھا کہ ایک دفعہ اگر شادی مجھے اپنا لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ میری محبت و جنون کو دیکھیں گے تو مجھے معاف کر دیں گے دل سے اپنا بنا لیں گے وہ میری طرف لوٹ آئیں گے میں تھوڑا صبر سے کام لوں گی انہیں حق جتا کر مان سے پیار سے مناؤں گی بگر انجانے میں میں شادی کی زد کے ساتھ کھیل گئی تھی مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زد کے اتنے پکے ہو سکتے ہیں کہ جو ٹھان لیں اس پر ٹوٹ جانے کے باوجود بھی خائم رہتے ہیں پھول باجی کہتی تھی کہ ذریع مجھے صرف تم سے ہی امید ہے کہ تم شاہ خاور کی زد سے نباہ کر سکتی ہو اور تم ایسا کر لوگی مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں نے ان کی زد سے نباہ کیا بھی تو کبھی خاموشی سے سہ کر کبھی ان پر حق جتا کر کبھی مان سے میں ان کی ہر کڑوی کسیلی بات کو برداش کر لوں گی میں جیسی بھی ہوں اپنی ذات میں منفرد ہوں اس نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے جیسے اسے جتلایا تھا مگر شاہ خاور سمجھ نہیں سکا پھر اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ خلاف معمول وہ دونوں جلدی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے حالانکہ صبح ویکینڈ تھا ہر ویکینڈ پہ ذرلہ ناشتے میں خاص سے تمام کیا کرتی تھی حلوہ پوری چنے بیسنی روٹی آلووں والے پراتھے وہ بغیر کہے شاہ خاور کی پسند جانتی تھی بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا کہ شاہ خاور کو جو بھی کھانے کا موڈ ہوتا کھانا لگنے پہ اسے اپنے سامنے موجود پاتا مگر اس بات کا اعتراف اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا اس کی انہ اسے اس بات کا اعتراف کرنے نہیں دیتی تھی وہ کچن میں آیا تو خرم چائے دم پہ رکھ رہا تھا اسے دیکھ کر مسکر آیا گوڈ مارننگ بھائیہ وہ جیسے گنگن آیا اس کے سامنے سکے ہوئے توس مکھن اور جیم کے جار سجانے لگا گوڈ مارننگ وہ کسی دھکیل کر بیٹھتے ہوئے بے دلی سے مسکر آیا اسے یہاں سے گئے آج آٹھ دن ہو گئے تھے مگر شاہ خاور کو وہ کچن میں بظاہر لا تعلق مگر خاموشی کی زبان میں گفتگو کرتی ہر طرف چلتی پھرتی نظر آتی یار آج تو اس کا موڈ نہیں بن رہا اس نے شاہ خرم کے مکھن لگے توس کو بے دلی سے پرے کرتے ہوئے کہا تو خرم مسکر آیا جانتا جو تھا مگر پھر بھی انجان بنا تو پھر کیا کھانے کا موڈ ہے کچھ خاص تو اس میں ایسی کونز ہی پریشانی والی بات ہے ابھی عبیرہ کو فون کرتے ہیں کہ آکے ہمیں آلو کے پراتھے بنا کر کھلا دے آبی کو یہ سب کہاں بنانا آتا ہے یہ تو زلہ کے کرنے کے کام تھے وہی ماہر تھی ان میں اس نے بے دہانی میں سج بولا تھا ہاں تو بھائی ٹھیک ہے نا آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی سے یہ کام کرانے کی وہ بھلا ایسے کام کرے بھی کیوں اس کا میار ہی نہیں ہے یہ سب اس نے لا تعلقی سے کہتے چائے بنائی خاور پھر بھی الجا رہا بولا کچھ نہیں پھر دادوں کے فون کرنے پہ جب انہیں معلوم ہوا کہ زلہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے تو انہیں شدید صدمہ پہنچا انہوں نے شاہ خاور کے خوب لتے لیے وہ جنجلا گیا ہر بندہ اسے ہی کیوں الزام ٹھہرا رہا ہے دادوں وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے میں نے اسے نہیں نکالا وہ چلایا عورت کبھی اپنا گھر خود نہیں چھوڑتی شاہ جب تک اسے مجبور نہ کیا جائے مگر دادوں میں نے اسے مجبور نہیں کیا وہ جنجلایا تم امیرہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے اب بھی ہو تو ایسی صورت میں کیا جواز تھا اس کا تمہارے ساتھ گھر میں رہنے کا دادوں نے پھرپور وقالت کی تھی اس کی وہ سب تو ٹھیک ہے دادوں مگر میں نے کونسا ابھی کوئی فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی فیصلہ کر کے اسے گھر سے نکالتے زندگی سے نکالتے تو تمہارا ہی خصور تھا ورنہ نہیں دادوں نے یہ کہہ کر غصے سے فون بند کر دیا تھا جس کے بعد پھول باجی کا فون آیا وہ آبی کو برا بھلا کہتے ہوئے شاہ خاور کو سخص سنا رہی تھی اسے جا کر لے آو شاہ ورنہ میں تم سے خطہ تعلق کر لوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انہوں نے اپنی مشہور زبان استعمال کرتے ہوئے کہا ایک بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ سب لوگوں کی کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آپ اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں وہ خوب جنجلائے ہوا تھا تم ذرا اپنا اعتصاب کرو شاہ پھر دیکھنا تمہارا دل بھی اس کی حمایت کرے گا بس اپنی زد اور انہ کو ایک سائٹ پر رکھ کر اس کی بے لاؤس محبت و خدمت پر نظر کرنا تمہیں جواب خود ہی مل جائے گا پھول باجی نے شاہ خاور کو نرمی سے سمجھایا شاہ خاور علچ کرے گیا دیکھو شاہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور پھر جذبات تو ہر انسان کے ایک سے نہیں ہوتے نا وہ نادان تھی اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں تھی اس کے نزدیک صرف اپنی محبت کا حصول اہم تھا اور پھر اس نے صرف ایک غلطی کی تو تم نے نہیں کی کیا کیا اس کی زبان پہ کبھی شکایت آئی یہ ہے اس کی محبت اور تم اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کا دل توڑے ہو انہوں نے آہستہ آہستہ شاہ خاور کے دل کے بند کو آڑ کھولنے چاہے تھے مگر آپا شاہ خاور نے کہنا چاہا مگر پھول باجی نے ٹوک دیا کیا اگر مگر شاہ مان لو کہ تمہیں بھی ذری سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ اسے تم سے ہے اور ابھی تو اسے تم سے محبت ہے نہ تمہیں اس سے تم دونوں صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تم دونوں کو لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو سمجھتے اور جانتے ہو اچھی زندگی گزار سکتے ہو اور یقیناً تم لوگ گزارتے بھی مگر پھر بھی اس رشتے میں محبت کے انصر کو ہمیشہ مفتود پاتے اس تڑپ اس جذبے کی لگن کو جو ذری اور تمہارے رشتے میں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپا ذری صرف اپنی منواتی ہے ہمیشہ مجھ سے بہتر اسے بھلا اور کون سمجھے گا دکھ صرف اس بات کا ہے کہ آپا اس نے میری ایک نہیں سنی اس نے مجھ پر اپنا فیستہ مسلط کیا منوایا مجھ سے اپنا خران پاک کا واسطہ دیا اور میں ایک مرد ہو کر ایک امزور عورت کے آگے سرنگو ہو گیا یہ بات میرے اندر آگ بھڑکاتی ہے مجھے رات رات بھر چین نہیں لینے دیتی مگر پھر بھی میں اسے معاف کر دینا چاہتا تھا لیکن اس نے ایک اور غلطی کی گھر چھوڑنے کی غلطی اور اس کی معافی میں کم از کم اسے ہرگز نہیں دے سکتا آپ جانتی ہیں نا کہ میں دفتن پھول باجی نے ٹوکا وہ تمہیں کسی اور کے لیے تڑپتا دیکھ نہیں پائی ہوگی شاہ بہر میں اس سے بات کروں گی کہ وہ تم سے اپنی ہر کوتاہی کی معافی مانگ لے بس تم ایک بار اسے واپس لیاؤ نہیں تو وہ جیتے جی مر جائے گی تو مر جائے گی تم نے غلطی کی ذریعی پھول باجی نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی میں نے تو صرف مدعوہ کیا جواباً وہ خولے سے کھوئے کھوئے لہجے میں بربڑائی تھی ساتھ سمندر پار بیٹھی پھول باجی کو اس کی آواز میں ایک اداسی کا ساتھ درد محسوس ہوا شولوں پہ رخص کرتی پجارن کا درد بھلا کوئی اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے ذریعی انہوں نے سوال کیا ذرلا بے دردی سے مسکرائی کچھ یوں کہ عذیت دو چند محسوس ہونے لگی نہیں پھول باجی اپنا گھر تو کوئی نہیں چھوڑتا مگر وہ میرا گھر تو نہیں تھا وہ تو شاہ خاور کا گھر تھا جسے آبی اور شاہ خاور کی مشترکہ پسند سے سجایا اور سمارا گیا تھا میں تو بس وہاں چند دن کے لئے مہمان تھی پھر بھلا میں کیسے عمر بھر کے لئے بسیرہ کر لیتی اس کی آنکھوں میں آئی نمی بے حد بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے کہا میں شاہ جی کی زندگی میں کہیں نہیں تھی پھول باجی میں ان پر زبردستری مسلط کی جانے والا وہ بوش تھی وہ خوش نہیں تھے میرے ساتھ آبی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اُبھرنے والی چمک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے آبی بہت اچھی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے مجھ سے تو یہ اتنا سا کام بھی نہیں ہوا اس نے جیسے اپنا مزاق اڑایا پھر بھی ذری تمہیں یوں اپنا حق چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا وہ تمہارا گھر تھا اور تم شاہ خاور کی بیوی ہو چاہیے یہ رشتہ اس نے مجبوری سے استوار کیا ہو مگر شرعی و خانونی طور پر تم اس گھر کی مالکن ہو اور تمہیں اپنا گھر ایک دوسری عورت کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا شاہ کو بھی اس بات کا غصہ ہے کہ تم اسے بتائے بغیر کیوں چلی آئیں اسے من مانی کرنے والوں سے جتنی چڑھ ہے تم اتنا ہی اس کی زد کو ہوا دیتی ہو اب کیا کروگی اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور آبی کو اپنا لیا تو میں ذری پلے سرات پر کھڑی ہو گئی واقعی وہ کیا کرے گی شاہ خاور کے بغیر میں ہمیشہ شاہ جی کے خوش رہنے کی دعا کروں گی اس نے کب سے خود کو کہتے سنا تھا اس کی آواز آہستہ آہستہ آنسوں میں ڈوب رہی تھی اس کا دل ویران اور خالی ہوتا جا رہا تھا تم مر جاؤ گی اس کے بغیر کوئی اس کے اندر کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا بہت آہستہ آہستہ اس کی آنکھ کھلی تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اس کا ذہن کام نہیں کر پا رہا تھا اور آنکھیں تکلیف سے پھر بند ہو گئی اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا بند پلکوں کے پیچھے اس نے سوچنے کی کوشش کی اسے یاد آیا کہ پھول باجی کا فون آیا تھا اور وہ ان سے بات کرتے کرتے بے ہوش ہوئی تھی کیوں پھول باجی اس سے کیا بات کر رہی تھی درس سے بوجل ہوتا دماغ ازر تلاش ہی نہیں کر پا رہا تھا ڈاکٹر اسے چیک کرنے لگا اس نے بے اتیار اٹنے کی کوشش کی مگر بے سود وہ کئی خسم کی اطاروں میں الجی ہوئی تھی یہ اب خطرے سے باہر ہیں اس نے ڈاکٹر کو کہتے سنا تھا آپ ان سے باری باری مل سکتے ہیں لیکن زیادہ گفتگو سے پرہیس کریں ان کے لیے زیادہ بولنا اور سوچنا فائدہ مند نہیں ہے ڈاکٹر نے پیشاورانہ انداز میں انہیں ہدایت کرتے ہوئے کہا اور باہر چلا گیا زری پتر میری دھیرانی کیسی ہے تو اس کی ماں اس پہ جھکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی ٹھیک ہو اممہ وہ تمام بڑی مشکل سے بول پائی جلدی سے ٹھیک ہو جا تو یوں بیمار پڑی اچھی نہیں لگ رہی جانتی ہے پورا دن بے ہوش رہی ہے اتنے پریشان تھے ہم ہماری تو جان ہی نکال دی وہ پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے بتا رہی تھی مجھے کیا ہوا تھا اممہ زرلا نے چکراتے سر کو تھامتے سوال کیا میں تو باہر تھی تیری نند کا فون آیا تھا رانیا بتا رہی تھی کہ تُو اپنے کمرے میں فون پر بات کر رہی تھی لیکن اجب کچھ دیر بعد رانیا اندر گئی تو بے ہوش زمین پر گری ہوئی تھی ہاتھ میں موبائل بھی ایسے ہی پکڑا ہوا تھا اور اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تُو نے کوئی گہرہ صدمہ لیا ہے کہ یہ حالت ہو گئی تمہاری اور زرلا کو سب یاد آ گیا پھر سے تکلیف عذیت کی دہکتی بھٹی میں جلتے اس نے کرب سے آنکھیں مون لی دو آنسو اس کے بالوں کی گھنی آبشار کا حصہ بن گئے ابھی تو پھول باجی نے صرف ایک بات کی تھی صرف ایک سوال مگر وہ ہی اس کے لیے سوہان روح ثابت ہوا کہ شاہ خاور اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر دینے کا فیصلہ وہ کیسے جی پائے گی شاہ خاور کے بغیر اگلے چند دن وہ ہسپتال میں رہی سہتیاب ہونے کے بعد اسے گھر لائیا گیا رانیہ نے اس کی بیماری کی خبر شاہ خاور اور شاہ خورم کو دی تھی شاہ خاور پھر بھی نہیں آیا دنیا دکھاوے کو ہی سہی کیا تھا کہ وہ اس کی خیریت معلوم کر کے اسی دن واپس چلا جاتا اس کا بھرم تو رہ جاتا اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب اس کے موسیقی